بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مضبوط مسائقم پاکستان کیسے ہوگا کہ جب تمام پولٹیکل پارٹیاں اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد کی بات کریں گی اپنے اقتدار کی بات کریں گی تو معیشت کو سہارا کون دے گا ہم نے دیکھا کہ جو بھی منسٹریوں پر آتے ہیں اور اقتدار سنبھالتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو سب اعلانات ہو رہے تھے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تھا جب وزیرک حسانہ عساق دار صاحب آئے تو وہ بھی فیڈریشن میں آئے تو زبیر موتی والا تھے لیکے دیگر عہدداران کو بڑی امیدیں تھی کہ کچھ بہتر ہوگا تو ماں سے ایک پریس کانفرنس نہیں کہ آپ تمام بزنسمن کو آپ انگیج کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز پر لبیک کرتے ہیں لیکن ان کو ریٹین میں کیا ملتا ہے اور جب وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاملات تھے تو حکومتیں ہی چلی جاتی ہیں کوئی آئینی مدہ پورا انہوں سے پہلے چلی جاتی ہیں تو کوئی آئینی مدہ پورا تو کر دیتی ہیں لیکن البتہ وہ جو ٹارگیٹ تھے وہ حکومتوں سے اچیف نہیں ہوتے تو شاہ خانہ اسکینڈ اب اتنا ٹون پکڑ گیا کہ سابق وزیراعظم امران خان صاحب نے ٹی وی اینکر شازیب خانزادہ اور دیگر حکومتی لوگوں پر کیس داخل کرنے کا بھی اندیا دے دیا وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر الزامات ہیں اس میں بھی ہم بات کریں گے بات کریں گے پاکستان کی مجیشت کیسے درست ہوگی ڈالر کیا دوستوں سے نیچے آ پائے گا یا نہیں کراچی سمیت ملک میں سوشل سرگرمیاں اکثر میں دکھنے کو ملتی ہیں کہ جب اس ملک پر آفات آ آتی ہیں یا کوئی سیلاب آتا ہے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو جو انجیوز ہوتی ہیں ماز ان کے آسرے پر ان کو عوام کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو حکومتوں کی جو ٹیمیں ہیں وہ کہاں ہیں ان کے کتنے آہ بجٹ ہیں تو وہ کہاں یوٹیلائز ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے مہگ میں ہیں ان کے کروڑوں کے بجٹ ہیں لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہوتے البتہ حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم جی ڈی سی ہم سیلانی ہم ان کے ساتھ مل کے عوام کی خدمت کریں گے تمہار موپر بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ وائس ٹیر میں نے پاکستان چپٹر میمان لیڈرشپ کے اور ایم ڈی ہیں آپ ڈریم ورلڈ کے معروف بزنس مین جببا راتور صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ معروف بزنس مین ہیں کئی ملکوں میں آپ کے بزنس ہیں پاکستان کی معیشت کو اچھا آپ بوسٹ دیتے ہیں اور اچھا آپ کا تجزیہ ہے پاکستان کی معیشت پر نظر ہے آپ کی سیاست سے لے کے جو سوشل معاملات ہیں ان میں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ سی ایو ہیں سیونگ ہوم کے اکبال اڈوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ اڈوانی صاحب آئیں گے آپ کے پاس اڈوانی صاحب میں چاہوں گا پہلے ذرا آپ سیاست سے ہم نظر ڈالیں تو پھر ہم آتے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز اور دیگر معاملات پر توشہ خانہ اسکینڈل بہت پڑا ایک اب معمہ بن گیا ہے کہ ایک سابق وزیر آزم کو اب تنقید کا نشانہ بنیا جا رہا ہے کہ جی آپ چور ہیں جو وہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کہتے تھے شہباز شریف چور ف کیا یہی رہ گیا ہے سیاست میں بس دیکھیں ہمارے ساتھ یہی پرولم ہے کہ بس ہم جہاں جہاں کسی کے ساتھ بھی اس کے کچھ مائنس پوائنٹ اگر ہم کو کئی مل جاتے ہیں تو اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے اب دو دن بعد یا ایک دن بعد کچھ اور ملے گا کسی اور کے بارے میں تو یہ لوگ اس کو لے کر آئیں گے چٹ پٹی خبریں جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی ہمارے یہاں پرولم سب سے بڑا پتا ہے کہ یہاں اگر آپ کسی کی تعریف کرو گے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کوئی سنے گا بھی نہیں آپ کا انٹروی ہوگا یا کچھ بھی کوئی فوروڈ نہیں کرے گا اگر آپ بڑائیاں کرو گے تو وہ فوروڈ بھی ہوتا ہے اچھا اس کو لوگ دیکھیں گے اس کو نیگٹیف خبروں گے ہمارے یہاں سب سے بڑا پرولم یہی ہے کہ نیگٹیف چیزیں زیادہ بائی کی جاتی ہیں تو اس ویے سے کہ جو بھی اسی کوئی نیگٹیف نیوز ملتی ہے کہیں سے انفرمیشن ملتی ہے تو اس کو ز زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کیونکہ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح کے لوگ ہیں ہم زیادہ نیگٹیف باتیں کرنا پسند کرتے ہیں آپ یوں عموماً کہیں بھی چلی جائیں کسی دوست سے بھی مل لیں اور وہاں جا کے آپ کسی دوسرے دوست کی تعریف کریں تو آپ سے پانچ منٹ میں بہور ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے سامنے اپنے کسی دوست کی برائے کریں تو آپ کے ساتھ دو گھنٹے گزارے گا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا کلچر ایسا ہے ماحول ایسا ہے کہ ہم لوگ نی کسوربار نہیں ہے نہیں سب کسوربار ہیں آپ کے عام عوام بھی ایسی ہے ہم ہم کماران کہاں سے آتا ہے پہلا سوال تو یہ عوام سے آتا ہے تو پہلے سے ٹریننگ ایسی ہی ہوتی ہے تو وہ وہیں کام کریں گے جو پوری زندگی کی ہے آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تائیناتی پہ بھی ہم اسے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کو جو کرنا ہے کر لیں اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کسی ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں گے حکومت سے بیٹ جائیں گے نہیں ابھی چوائ کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے بھی کافی انی انولمنٹ ان کی ابھی تک میں نے نوڈ کیا ہے کہ ان کو جو جو انفورمیسن جہاں سے مل رہی ہے اندر سے اب ان کو یہی کہا گیا کہ ابھی آپ تھوڑے احتیاط کریں کیونکہ جیسے ان کو وہاں سے ریپورٹ آگا ہی کہ ابھی بس آخری سٹیچ چل رہا ہے تو آپ جرح آپ نے آپ کو بچا کر رکھیں تو انہوں نے تو یو ٹرین لیے تو ان کے لیے بہت ایسی بات ہے انہوں نے امریکا کے اوپر بھی لے لیای انہوں نے یو ٹرین وہاں سے بھی کچ کہ دو بچے آئے تھے ابھی ہاں ہاں ایسا ہی تو ان لوگوں نے ایسا ہی کچھ میسیج دیا ہوگا ہم کہ آپ لوگ اگر آپ امریکہ کے زیادہ تنقید کریں گے تو ہم آپ کا کچھ سپورٹ نہیں کر سکیں گے خان صاحب کے بچے آئے ان پر بڑا کرٹیسائز کیا اسپیشلی میڈیا نے اور خان صاحب کو یاد دلایا کہ خان صاحب آپ کہتے تھے شریفوں کے بچے قوم کا پیسہ کھا گئے پروٹوکول ان کا دیکھیں آپ یہ یہاں کے بھی نہیں ہیں سیم ایس ایس کہانی بالکل ریپیٹ ہو رہی ہے آج خان صاحب کے بچے آئے ایپورٹ سے لے کے گھر تک شہانہ پروٹوکول میں آئے تو بس ان کو وہ جب تنقید کر رہے تھے تو بس وہ اسی لیے تنقید کر رہے تھے کہ بس میرا وقت ایسا آ جائے تو بس خطم اب آ گیا تو ان کو وہی چیزے ریپیٹ کر رہے ہیں کیوں ہمارے یہ تو یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی قوم نہیں پوچھے گی قوم کون سی قوم ہے مجھے تو پتہ نہیں ہم قوم قوم کرتے رہتے ہیں مجھے تو قوم نظر ہی نہیں آتی آپ قوم کا مطلب کیا ہے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ قوم کس کو کہتے آپ کہ قوم کہاں ہے یہاں پر کوئی ہے کوئی ہے کوئی آپ جگہ پر کسی جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز پر بات کی جائے جو دنیا میں جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے ہمارے یہ بڑا سمجھا جاتا ہے تو ہماری قوم جس کو قوم قوم آپ کرتے رہتے ہیں سب ہمارے یہی پروگلم ہے کہ ہم سب ایک ہی جیسے ہیں جس کو جو موقع ملتا ہے جب موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے کوئی چھوٹی چھوڑی کرتا ہے کوئی بڑی چھوڑی کرتا ہے کوئی جس کو چانس ملتا ہے تو وہ چھوڑی کرتا ہے چلے آگے بڑا سمجھے کو جبا راٹھور صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا معیشت پر نظر ڈالیں اس آگر ڈالر صاحب نے کہا تھا ہم ڈالر کو دو سو سے نیچے لے آنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو یہ لگ رہا ہے اتنا آسان ہے دیکھیں آسان تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن خور ضرور سکتا ہے لیکن ڈالر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اب بھی ہوتا ہے ڈاؤن بھی ہوتا ہے سم ٹائمز جینین بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان میں یہ چیز جینین بہت کم ہی ہوتی ہے چاہے ڈالر ہو چاہے سٹاک مارکریٹ ہو اس کا آٹ ڈاؤن جو ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس ہے کچھ گنے چنے کمپنیز کے پاس ہے تو اس میں اس کا دو سو سے نیچے جانا it's quite difficult لیکن possible جا سکتا ہے کوئی ناؤن کی جو جو آپ کہہ رہے ہیں گنے چنے لوگوں کے پاس ہماری معیشت کو وہ کنٹرول کرتے ہیں تو تو یہ کب تک چلے گا سلسلہ دیکھیں یہ جب تک چلے گا اب ہم شروع سے چلتے ہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا قائد اعظم نے 47 نے بنایا اور دونوں اللہ چلے گئے اس کے بعد ملک چلی رہا ہے آج تک جتنے بھی 1947 سے جتنے بھی حکومتیں آئیں مشکل سے کسی نے پانچ سال کمپلیٹ کیوں گے تو کوئی پانچ سال کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتا جو آتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا بھی اقبال ایڈوانی صاحب نے کہ جس کو موقع ملتا ہے نا وہ لوٹ لیتا ہے اور پاکستان پہ تو سمجھیں کہ قدرت کا اتنا بڑا قدرت نے ہاتھ رکھا ہوا ہے قدرت کی نظر ہے کہ چھوٹا سا میں آپ کو ریالیٹی بھی ہے اور جوک بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے کچھ فریشتے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پتا چلا کہ چائنہ میں زلزل آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ فرشتے آپ چلے جاؤ دوسری دوسری جگہ کوئی طوفان آگیا تو دوسرے کو بولا آپ چلے جاؤ تیسری جگہ کوئی اور ایسی مصیبت آگیا تو بولا آپ چلے جاؤ جانے یہ ایک ایسی قوم ہے جنہیں سب کچھ میرے پر چھوڑا ہوئے تو یہ ملک اللہ توقع چل رہا ہے ملک اللہ توقع چلتا بھی رہے گا بس یہ کہ جتنے بھی پولٹیشنز ہیں ان کی ٹیمیں اچھی نہیں ہوتی ہیں جو آتا ہے جو بھی لیڈر ہوتا ہے میں نہیں ابھی بتا سکتا کہ میں کس کو لائک کرتا ہوں کس کو نہیں چونکہ وہ پیر آدمی پولٹیسائز اور ایک طرف نہیں میں آؤں گا سر آگے وہ سوال ہے میں آپ کو ٹیم آپشن دوں گا آپ نے نام لینا ہے اس میں سے ایک لیں گے اچھا تو اس میں ایسا ہوتا ہے اس کی اگر ٹیم اچھی ہے نا تو ہی وہ ترقی کر سکتا اگر ٹیم اچھی نہیں ہے تو جتنی حکومتیں آئیں جتنی گئیں ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نکلتا ہے ٹیم بھی تو وہی بناتے ہیں نا خان صاحب نے کہا تھا میرے پاس دو سو مہر موشی آتے ہیں وہ ٹیم تو خود بناتے ہیں نا تو پھر وہ ناکارہ کیسے ہو جاتے ہیں ٹیم خود بناتے ہیں لیکن اس ٹیم میں سے لوگ توڑے بھی تو جاتے ہیں نا پھر پھر اگر وہ ٹیم میں لوگ ہیں اگر آپ دو سو کوٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر کسی کے مفادات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر بیک ہوتے ہیں وہ ہم اس دفعہ بھی ہوئی نا کتنے ری الیکشنز ہوئے وہ جو ایک زمانے سے انیز سنتالیز جو لوٹے کا نام آتا ہے یہ لوٹے سیاستدانوں میں ہی ہوتے ہیں نا ہم میں آپ میں تو نہیں ہوتے تو ہمارا یہ کام ہی نہیں ہم تو دیا ہی سی لیے جاتا ہے یہ گھنٹیں ہم ٹیم اچھی نہیں ہے کوئی بھی ترقی نہیں کہتا عمران خان کی عمران خان زرداری نواز شریف ایسے دس دس لوگ بھی آ جائیں نا تو جب تک ٹیم اچھی نہیں آپ کچھ بھی نہیں کہتا آپ کل لیتا ہے کہ خان صاحب نے اس قوم کو امید دلائی تھی اور بہت ساری عوام نے ان کو سپورٹ کیا انہوں نے کہا تھا کہ میں نئے لوگ لاؤں گا میں ینگ سے لاؤں گا لیکن قوم نے دیکھا وہی چہرے تھے وہی چہرے تھے اس میں کچھ نئے بھی تھے اگر آپ دو سو میں سے ڈیڑھ سو یا سو چہرے پرانے تھے اور پچاس ساڑھ نئے تھے تو ان اگر نئے ہوگی نہیں چلے گی پرانوں کی چلے گی پرانے اگر کرپشن میں انوال ہوں گے تو ٹیم نے تو بیٹھنا ہے نا خان صاحب ہو چاہے گوئی بھی اس نے تو پھر اٹنا یہی اینڈ ہوا اس حکومت کا تین نام لوگا میں آپ کے آگے جو سماجی کام کر رہے ہیں نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ان تین میں سے ایک آپ کی نظر میں جبار آٹھوڑ کی نظر میں کہ یار دیٹ ون یہ بہتنی کام کر رہے ہیں نمبر ون پر ہے ہمارے پاس بشیر فاروقی صاحب سیکنڈ پر ہے رمضان چیپا اور تھرڈ پر ہے رحیم جانو دیکھیں تینوں اپنی اپنی جگہ اچھا کام کر رہے ہیں ایک چیپا صاحب جنرل کام کر رہے ہیں اچھا پشیر فاروقی صاحب بھی جنرل آئیس پر سب سے بڑا قدر کس کو آپ رکھیں آپ کی نظر میں سب سے ٹاک پر میں اس کو رکھوں گا چونکہ ابھی ہمارے رحیم جانو صاحب جو گلوبل پریسیڈننٹ بھی ہمارے محمل لیڈرشیف فورم کے اور جتنا وہ آئیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور باقی چیزوں میں انوال ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا نام گنیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے تو میں آپ سمجھے تو تینوں برابر ہیں لیکن میں ادھر رحیم جانو صاحب کو کریڈٹ دھوں گا کہ ماشاءاللہ ہم چونکہ ان کی ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ آدمی نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے گھڑی کے حساب سے چلتے ہیں گھڑی کے حساب سے نو بجے جو کام کرنا ہے رحیم جانو صاحب نے نو بجے ہی کرنا ہے باقی لوگوں سے ہمارے اتنے انٹرکشن نہیں ہے دیکھتے تو ہم ضرور ہیں چھیک ہوں کو آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جانو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایڈوانی صاحب ایسا ہی اپشن آپ کے پاس ہیں لیکن وہ پولیٹیشن ہیں تین نام میں آپ کے آگے لوں گا سب سے پہلے پر ہمارے پاس ثابت وزیراعظم عمران خان سیکنڈ پر ہیں فورنڈ منسٹر بلاول بھٹو تھرڈ پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف ایک نام لینا ان تینوں میں سے جو آپ کی نظر میں کہ یہ پاکستان کا اچھا پولیٹیشن ہے دیکھیں اسے پولیٹیشن اگر آپ کہتے ہیں کہ تین میں سے کون اچھا ہے تو مطبع اچھے سے مراد آپ کی کیا ہے آپ کی نظر میں کہ یہ تینوں نے بڑا ان کا سیاسی کیریئر ہے کہ یار میں ذرا اس کو لائک کرتا ہوں اس کی پھر وجہ یہ ہے یہ ہے یہ جیسے بلاول ہے ٹین ایجر ہے اس کو بلاول بھٹو کا تو آپ نے نام تو لیا ہے لیکن بلاول بھٹو کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یہ کچھ کرتے ہوئے ہم تو مطلب اس کے بارے میں کس طرح بات کی فورن منسٹر ہیں پہلی بار آئے ہیں فورن منسٹر ہیں لیکن آپ کو کم سے کم پانچ دس سال کام کرنے کے بعد ہی آپ کسی کے بارے میں رائی دے سکتے ہیں ہم تو بلاول بھٹو کے بارے میں تو رائی بنتی نہیں ہے چلیں ان کو مائنس کر دینا اب آگے دو وزیر آدم شہعباز شریف اور سابق وزیر آدم عمران خان ہے سے پولیٹیشن یعنی کون اگر دیکھا جائے تو مجھے جہاں تک میں انتاظہ لگاتا ہوں عمران خان پولیٹیشن بہتر ہے سیواز شریف کے مقابلے سیواز شریف کو آپ ایک پولیٹیشن نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو آپ ایڈمینیسٹریشن کا کام سمجھ لیے انتظامی معاملات وہ وہاں کی حد تک ہے سیاست ان کو اتنی نہیں آتی جتنی عمران خان کو آتی ہے عمران خان یعنی سیاست اس لیے میں بولتا ہوں عمران خان کی سیاست دنیا کے انتر ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن اس ملک کی میں نے بات کی اس ملک میں ایکسپٹیبل ہے تو اس ملک کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پبلیک کچھ بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں پبلیک ان کے ساتھ کھریے یہ اگر اسٹیل کے گلاس کو کانچ کا گلاس بولتے ہیں اس سے بڑا پولیٹکس کو سمجھتے ہیں باگیزم کی کہ کچھ بھی بولتے ہیں پبلیک ان کی بات کو ہاں کہتی ہے تو پاکستان میں فلال تو یہ بہت چلے آگے بڑا دیسے لگو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا آپ بیمن کی کچھ اورگنائزیشنز نے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز ویرل ہوئی خواتین کیمپ لگا رہی ہیں مرد لگا رہے ہیں اور ہر ہفتے ہی یہ سوشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو آنلی فور میمنز یا کہ دوسروں کا بھی حق ہے دوسرے لوگوں میں بھی مستحقین ہے اس پہ وضاحت دیں دوسرے لوگوں کو کچھ لوگوں کو ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو جب آپ ڈونیشن لے بات ہوگے بات ہوگے کچھ لوگ اسی کنڈیشن بھی رکھتے ہیں کہ جیادہ مہمنوں کو آپ دینا اگر ایک مہمن دے رہے تو دینا سب کو چاہیے لیکن ہم کو کیا ہے کہ اگر آپ میں یہ کہوں گا کہ گھر سے سب چیز سورو ہوتی ہے اچھا اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی سوچیں اور دیکھیں تو سب چیزیں گھر سے سورو ہوتی ہے اگر وہ مہمن کمینٹی میں زیادہ کارڈ ڈیسٹریویٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی ہرز نہیں ہے تو اس کا تیارہ کارڈ بڑھانا نہیں چاہیے اگر میں یہ کہوں گھر مہمن ملک کے لیے اور ملکی قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے اس عام آدمی میں گورا کالا عجمی اور بھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو ہم چونہ اس کو آگے بڑھائیں نہیں تو آپ کو کس نے کہا سب مہمن کو دیا جا رہے ہیں نون مہمن کو بھی دیا جاتا ہے کارڈ اب میں اپنا میریکل کیمپ لگاتا ہوں ہم تو میں کتنے نون میں زیادہ تر تو کتنی اسی جگہ پر لگا جا مہمن ہے ہی نہیں ہم اور اگر کوئی اسے علاقے میں میں نے کیمپ لگا دیا جا زیادہ مہمن ہے ہم تو عام کسی کو کہتے تھوڑی کہ آپ نون میں مہمن ہو تو آپ نہیں آسکتے کوئی کوئی وہ نہیں ہے ریسٹرکشن بھی نہیں ہے ایسا ہوگا بھی نہیں اور ہم لیکن بعض بار ایسا ہو جاتا ہے ہم جیسے کوٹا سسٹم سمجھ لو ہم کہ اس طرح کیا ہوا بھئی اتنے پرسن ہم کو مہمنوں کو کارڈ دینا ہے اور اتنا پرسن نون میں من تو یہ تو ایک طرح سے رائد بنتا ہے تو کتنی ارگنیزیشنز کر رہی ہیں آپ کی علم ہے ایم ایل ایف کر رہی ہے یا دیگر آہ جو آہ دیکھیں ایم ایل ایف فورم کے حوالے سے ایم ایل ایف کافی کارڈ ڈسٹریبیٹ کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس کے لیے میں ان سب کی ٹیم کو پوری ٹیم کو مبارک بات دوں گا رہیم جانو صاحب جو ان کے گلوبل کے پریزیڈن ہے اکتر حرفہ صاحب جو چیرمین ہے یہاں کے یہ کافی ایکٹیو ہے ان چیزوں میں آیاز بندوکڑا جو وائس چیرمین ہے وہ بھی ہل کارڈ کے معاملات میں کافی ایکٹیو ہیں تو ان کی پوری ٹیم مبارک کے یعنی تعریف کے لائک ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے باقی رہا سوال ہو رہا اب دوسری طرح باجہ بھی اپلیٹا جماعت نے بھی ہماری ممنوں کی کارڈ ڈسٹریبیٹ کے ہیں اور کافی تعداد میں کر رہے ہیں تو ان کے جو بھی نئے پریزیڈن ہیں مقصود پارک صاحب نو ڈاؤٹ ان کی بہت بڑی خدمتیں ہیں میمن کمینتی کے لیے بھی اور نون میمن کے بھی لیے ماظروں کا ہسپیٹل بنا رکھے ہیں اور ان کے حج کے لیے جو حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ان کو یعنی ہر چیز پروائیٹ کرنا حرام اور ہر چیز گائیٹ کرنا بہت اچھا کام کریں تو مسود پارک صاحب جو ہیں وہ اپلیٹا جماعت کے صدر تو ان کی ٹیم نے بھی کافی ڈن یہ ہیل کاٹ ڈسٹریبیٹ کیا ہے اس سے پہلے ہماری اور جماعتوں نے بھی کیا ہے ہماری ہماری کومینتی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ فلائی کاموں میں آپ کو کو پتہ ہے برچر کے حصہ لے رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ڈاوڈ اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے ہم ہم ہیل کاٹ بہت سب کے ریکارٹور دی ہیں مہماری کومینتی کے میں نہیں لگا رہا میری کومینتی کے کافی لوگ کافی ٹائم سے جماعتیں لگا رہی ہیں بلکہ میں خود بھی ان کو دیکھ کے اس ہی گا ہم 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 ہماری جماعتیں میں یعنی مہمنوں میں یعنی دیکھا جا تو فلائی کام میں بہت برچر کے حصہ لے رہے ہیں چلیں آگے باتیں میں نے آپ پاکستان چپٹر کے مہمن لیڈرشپ کے جبار آٹور صاحب کتنے کارڈ کا ٹارگیٹ تھا کتنا آچی وہا اور آگے کیا ہم سے ہیں دیکھیں ایس پار ایس مہمن لیڈرشپ اس کنسرن ماشاءاللہ ہیلتھ کارڈ میں اس نے پورے پاکستان میں لیڈ لی ہوئی ہے ہم ہم جیسے کہ میرے بھائی نے ادوانی صاحب نے کہا کہ اور لوگ بھی یہ کام ہم کر ضرور ہے لیکن اس وقت رہیم جانو صاحب کی لیڈرشپ میں ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ہمارا ہمارا ہم سب ٹارگیٹ تھا دس یا بارہ ہزار وہ سب ٹارگیٹ ہم نے اچیب کر لی ہے ابھی چار دن پہلے ایک اور میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں اماؤنٹ کو کوٹ نہیں کروں گا ملینز میں تھے روپیز وہ اگین جمع ہوئے اور اگین ہم نے کارڈ بنا لی ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف میمنز کو ہوتا ہے میمنز کو ہی نہیں ہوتا ہے پریاریٹی ضرور ہوتی ہے چونکہ اگین ہمارا لنک میمن کمیونٹیز ہے نا ہم ہم تو جتنی بھی جماعت نہیں ہے جماعت بیس پہ کارڈ دیے جاتے ہیں اور برکہ اب تو ہم نے اس مرتبہ نون اس کو جو زکاة نہیں لیتے ہیں نا سعید لوگ ہوتے ہیں سعید آدھا تو ان کے لیے بھی کارڈز ایسو کی ہیں اس میں زکاة اپلیکیبل نہیں ہوتی ان کے تو وائٹ منی سے کیا ہے یہ کارڈز وائٹ سے بھی ہیں اور زکاة منی سے بھی ہیں بتائیں اور اب ہم نون میمنز کی طرف بھی جا رہے ہیں جس طرح عدوانی صاحب میڈیکل کا کہہ رہے ہیں نا اسی طرح یہ کارڈ ماملات ہیں وہ آہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کے بھی آپ تقسیم کریں گے ان میں بھی ان میں بھی اسٹارٹ کریں گے ابھی تو ہم جو زکاة نہیں لیتے نا صاحبان ان کے لیے اسٹارٹ کر دیا یہ نون میمنز میں بھی ہے کہ یہ میمن کمیونٹی کو تو اللہ نے جتنا پیسہ دیا اتنا بڑا دل بھی دیا ہے میمن کمیونٹی میں اور لوگا بھی ہاتھ دینے والا ہونے چاہیے ہاتھ دینے والا ہونے چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مچھلی کھانے سے پریفر کرتے ہیں زیادہ کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں تو اس میں میمن لیڈرشپ میں موٹر سیکلوں کا بھی اتنا اچھا بڑا کام کیا وہ بھی دی لوگوں کو تو ناٹ نیسیسری کہ ہم صرف میمن ہو کر دیں وہی تین نام میں آپ کی طرف لیاؤں گا عمران خان بلاول بٹو انشہبہ شریف باگی ڈیٹیل یہ بتا چکے تو ڈیٹیل کی ڈیپیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے عمران خان آپ کی نظر میں اچھے لیڈر ہیں آگے بڑھاتے ہیں سرسلے کو ایڈوکیشن ریفارم کی ہر حکومت بات کرتی ہے سابق وزیر آدم عمران خان نے کہا تھا کہ غریب امیر کا بچہ ایک ہی تعلیم پڑے گا تو تب ہم سوال کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے فیڈرل بورڈ ای لیویل او لیویل پھر پراویٹ سیکٹر اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں مافیا اسٹرائک ہو جاتی ہے اسکول بند ہو جاتے ہیں کیسے ہوگا دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو بھی حکومت یہاں آتی ہے نا اس کے پیچھے ایک ٹیم ورگ ہوتا ہے عمران خان آئے یا کوئی پرائم میریسٹر آیا وہ لے کے تو خواب خیالات تو بہت لے کے آتے ہیں لیکن جب وہ قدم رکھتے ہیں نا یہاں الیکٹ ہوئے اور اس میں اپوزیشن اتنی بڑھ جاتی ہے اور اتنے لوگ وہ توڑنا شروع کرتے ہیں تو اب قانون پاس ہوئے نا ورنہ پہلے کہا تھا یہ دو چار پانچ سال تک تو ایسا نہیں تھا جو دوسری طرف گیا ہو گیا تو ان کے پیچھے اتنے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ توشہ خانے کی چیزیں نکلتے ہیں تو کبھی کچھ نکلتا ہے تو کبھی کچھ نکلتا تھا یہ انہی کاموں میں لگاتے تھے ان کو دو سال تین سال چار سال تین سال ہوتے نہیں ہیں بولتے چلو بے ریموو کرو تو کوئی پولیسی پر ایمپلیمنٹ کرنے ہی نہیں دیتی ہے ہماری پوری عوام پوری دوسری جو پولیٹیشن ہوتے ہیں نا ان کی اپوزیشن والے کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اگر کوئی پیچھلی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہوگا تو اگلی روک دے گی یہ کرنے جائے گی تو اس کو روک دیں گی اس کا کام آگے پڑ گیا تو اگلی آنے والی بولی کہ اچھا تو یہ کرنے روکتا ہوں اسی لئے تو ہمارے پروسیج جو پہلے زمان ہمارے سکول کے زمانے کہ ہوتا تھا پانچ سالہ منصوبہ اب وہ پانچ سالہ منصوبہ میں نے تو نہیں دیکھا تیس سال سے ہم اب تو پانچ سالہ نہیں ہوتا اب تو سالہ سالہ ہوتا ہے وہ مہینہ ہم جو منصوبہ ہوتا ہی نہیں ہے آٹھ سال دس سال پندرہ سال ہم جو دوسری آتی حکومت اس کو روکتی ہے گولتی ہے ہمارا کا اب اسکول جو آ گورنمنٹ کی ہمارتیں آہ پڑھی ہیں بیار و مددگار کوئی اندر انفرائیس فیکچر دیواریں ٹوٹ رہی ہیں واش روم نہیں ہیں پنکھے نہیں ہیں اس کو بھی انجیوز ایڈاپ کرنے لگی ہیں تو اگر سب پورا ملکی کے انجیوز میں چلانے کیا جبال صاحب تو حکومتیں پھر کیا کر رہے ہیں دیکھیں حکومت تو بس وہی کہ اپنی سیٹیں سمال رہی ہیں انجیوز ہی کر رہی ہیں یہ کام بہت سے لوگوں نے ہمارے بھی کچھ جاننے والے لوگ ہیں میں جیسے ڈریم بلڈ میں تو میرا بریڈ این بٹر ہے آئی ورک دیر ایز ان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لیکن میں اور جگہ پہ بھی ہوں تو انہوں اورگنیزیشنز نے اسکولز کو ایڈاپٹ کیا ہوئے ہیں تو وہی اسکول اب چل رہے ہیں یا تو وہ پرائیویٹ ہیں یا تو ایڈاپٹ کیا ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اسکول میں نہ کچھ ہوا ہے لیکن اللہ کرے میری بات غلط ہو نہ کبھی کچھ ہوگا اچھا ایڈوانی صاحب ایڈوکیشن ریفارم ہر حکومت جب آ رہی ہوتی ہے تو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم ایڈوکیشن پہ کام کریں گے ہیلتھ پر کام کریں گے ہیلتھ کارڈ وزیراعظم شہباز صاحب امران خان دے رہے تھے کے پی کے میں دیئے سندھ میں وہ کہتے تھے ہمیں سندھ حکومت دینے نہیں دیتی ایڈوکیشن پہ کب کام ہوگا آپ نے دیکھا آپ سہلاب جب آیا تو وہ سہلاب متاثر ہیں انہوں نے اسکولوں میں رہ رہے تھے تو بچوں کو بلہ بھائی چھٹی کر دی آپ جائیں گھر دیکھ کر اگر وہ کریں گے یہ کریں گے کچھ نہیں کرنے کی ضروری ہے سیو ایک کام کر دیں سب کام ہو جائیں گے ایک کنڈیشن لگ دیں جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلوئی ہیں مینیسٹر ہیں یا پرائیم مینیسٹر ہیں جتنے بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پرائیں گے بس کچھ نہیں کرنا آپ نے وہ سیوی اناسمنٹ کریں آپ کی گورنمنٹ اسکول کا مائار اوپر چلا جائے گا بہترین اور کوئی حل نہیں ہے بہترین اور بہترین اور بہترین بہترین کوئی بھی اسی چیز پکلیں جس کی بیسک کو تو باکی سب کام ہو جاتا ہے آپ نے کچھ کرنا نہیں اللہ ہوئی نہیں کرو کسی بھی گورنمنٹ جو گورنمنٹ کے امپلوئی ہیں جو منیسٹر ہیں بارے بارے اوڈو پہ ہیں جتنے بھی جو گورنمنٹ سرونٹ جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پرائیں گے آپ کی ریجو کہ اسن کا مائار اوپر آ جائے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہے اب ہیلتھ پہ بھی آ جائیں اس میں بھی ایک ہی کام کرنا ہے جتنے بھی گورنمنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ ہسپٹل میں علاج کریں گے نہ باہر جائیں گے نہ پرائیوٹ ہسپٹل میں جائیں گے پرائیوٹ ہسپٹل میں علاج کریں گے اس کا مائار اوپر آ جائے گا یہ دو چیزیں کر لیں آپ کی ہیلتھ اور آپ کی تعلیم دونوں پرورم سولف ہو جائیں گی میں کرنا کیا ہے اس طرح کرنا ہے بہتری پھر وہ جو بچے جن کے باہر پڑھنے جاتے سب بان آپ نے مشورہ دیا ہے کہ ایدھے ہی پڑھیں گے آپ کے بچے آپ کا مائار اوپر آ جائے گا تعلیم کا مائار اوپر آ جائے گا ختم باپ کیا آپ کو کرنا ہی نہیں ہے مقصد کہ یہ کہ آپ ادھر کے منسٹر ہو آپ سب کچھ ادھر کے ہو ملک آپ نے چلانا ہے آپ کے بچے کیوں بات پڑھ رہے ہیں تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود کو بھروسہ نہیں ہے یہاں کی اسکولوں پہ تو اس کو صحیح تو آپ نے کرنا ہے تو آپ کو خود کوئی ٹرس نہیں ہے تو پھر کیسے چلے گا دو چیزیں کر دیں بس ختم گورنمنٹ امپلوئی جتنے بھی ہیں اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں پر آئیں گے جتنے بھی منیسٹر میں جتنے بھی ہیں ان سب کائلہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہوگا دونوں کا مائار اوپر آ سکتا ہے لاس میرا ٹوپک ہے کریکٹر اسیزنیشن پولیٹیشن تو ایک دوسرے پہ کرتے ہی ہیں کوئی کہتا ہے یہ چور ہے اس پہ یہ الزام ہے اس کو یہ اندر ڈال دو کیریکٹر اسیزنیشن ایک ایسا ایک علمیہ ہے سوسائیٹی کے لیے کہ ہم جب کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتے یا کسی کو بیٹ نہیں کر پاتے تو ہم اس کے لیے سازشیں کرتے ہیں ہم اس کی نکلیں اتارتے ہیں ہم اس پر کیچڑو چھالتے ہیں پوزیٹیف اور پوزیٹیف چیزوں پر کام کرنا چاہیے وہ کتنا محنت کریں بھائی سازش نہ کریں تو کیا مرسی دیں گے قوم کو نہیں یہی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ پرولم یہی ہے کہ ہم لوگ جیادہ نیگٹیف چیزوں کو جیادہ بھائی کرتے ہیں تو جب آپ کے چینل پر بھی آپ اچھی اچھی باتیں کرو تو آپ کا کوئی ٹوکسو دیکھے گا نہیں ایک بار ٹرائے کل دیں مقصد کہنے کا ہے آپ کی ایسی ہے نیگٹیف چیزیں بھائی ہو رہی ہیں تو اس کا ماحول کو چینج کرنے کے لیے آپ کو پورا اسٹریکچر نیچے سے چینج کرنا پڑے گا awareness دینی پڑے گی positive discussion جادہ کرنی پڑے گی لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ نیگٹیف بات کرنے کے کیا کیا نقصان آتے ایک آدمی اگر گھر کے اندر نیگٹیف ہوتا ہے اس کی پوری فیملی نیگٹیف ہو جاتی ہے تو اس کے نقصانات کتنے ہیں یہ سب چیزیں ہم کو بتانی چاہیے اور نیگٹیف جب سوچ آپ رکھو گے تو آپ اپنی ترقی پہ کم دھیان دوگے دوسروں کی ناکامی پہ زیادہ توجہ دوگے تو نیگٹیف سوچ کی گیا سے ہم لوگ یہاں تک پوچھیں جو دو گے سے پیرا ایک سوال ہے چونکہ آپ سے ابھی جاری پھر میں آتا ہوں جبار آٹھوڑ صاحب کی طرف آپ کو اگر موقع ملے زندگی میں اقبال ایڈوانی صاحب کو ایک موقع ملتا ہے زندگی میں اور وہ بادشاہ اس ملک کے بن جاتے ہیں وزیراعظم پہلے کیا کام کریں گے کہ مجھے اگر موقع ملنا میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا دیکھیں میں پہلے بھی کہے چکا ہوں اگر مجھے موقع ملا کہ میں بن جاؤں مجھے بننا نہیں ہے ان کیس اگر مجھے موقع ملا وہ مجھے دے دی گئی اتنی ٹوٹل پاور میرے پاس ہے تو مجھے اس میں بھی میں نے کہا بیسیکلی جو چیزیں اس کو کرنی ہے باقی مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے سب میریٹ پہ سیلیکشن کرنی ہے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس آدمی سے کون سا کام لے سکتا ہوں اس کو وہ کام دے دینا ہے میریٹ پہ سیلیکشن کروں باقی کچھ بھی نہیں کرنا مجھے اور اگر سیلیکشن آپ کی صحیح نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتا نہیں میں اگر ہونیسٹی سے سیلیکشن کروں گا مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کس سے کیا کام لینا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس سے کیا کام لینا ہے آپ کسی ڈوکٹر کو کالا کورٹ پینا کہ عدالت میں بھیجو گے تو اس کا ریزلٹ زیرو آئے گا اس کی قابلیت جو ہے اس کے ساب سے اس کو کام دینا چاہیے آپ میں ایک کولیٹی پیدا کرنی چاہیے کہ آپ کو کس آدمی سے کیا کام لینا ہے اس آدمی کو وہ کام دے دو آپ کا ملک سیدھا سیدھا اوپر آ جائے گا سب سے بری بات ہے کہ سیلیکشن آپ کو میریٹ پہ کرنی ہے جب میریٹ پہ کرو گے آپ ہر اس آدمی کو وہ کام دو گے جو وہ کر سکتا ہے باقی سب کام دے دیں گے دیکھ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر اگر آپ سروے کریں گے تو جو میں ایک بزنس سے کنیک کر کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم کو آدمی سیلیکشن کے اوپر آپ نے کیا ہے تو سیلیکشن کس طرح دنیا میں چالیس پرسن لوگ اسے ہیں جن کو آپ جاتنا دو گے جو محفظہ جتنا دو گے جتنا دو گے اس سے کم کام کریں گے تلامج예요 پہنٹالیسفرسن لوگ اسے ہیں جن کو آپ جتنا دو گے وہ وہ کام کریں گے پندہ رہ پرسن لوگ اسے ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا د دو گے اس س سے كل Babylon جب میں محفظہ جانتی بات ہے تو جب میں رہا ہوں آپ کو کس کو کھاں پیٹھانا ہے تو وہ پندہ پرسن لوگ دون مرے پرسن ان پرسند میں سے آپ کو لوگوں کو چوائس کر کے محکمے دے دینا ہے پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا سب وہ کر کے دیں گے چلے جبار اٹھور صاحب آپ کا ٹیک جبار اٹھور صاحب کو ایک موقع ملتا ہے اسب سے پہلے آپ ہی کون سا کام کریں گے دیکھے میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے موقع مل جائے تو اچھا ہے میں تین کام کروں گا اور بعد میں ایک سجیشن بھی آپ کو دوں گا تین کام تو یہ کہ پہلے تو یہاں پہ ایجوکیشن فری ہونی چاہیے یہ دو چیز اگر بیسنگ ہوگی نا تو قوم نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایج ہومز بنے ہوئے نا یہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ وہ ماں باپ جو ہیں جو اگر کوئی بچہ چالیس سال کا ہے تو باپ کے لئے تو چالیس سال کا ہے ماں کے لئے چالیس سال اور نو مہینے کا ہے جب ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا شروع سے ڈے ون سے ماں باپ نے پالا لکھایا پڑھایا کوئی سی اے بن گیا کوئی ایم بی اے بن کر گیا کوئی کہیں چلے گیا رونا آتا ہے میں وزیٹ کرتا ہوں کبھی ایک جگہ میں نے وزیٹ کیا تھا میں نام نہیں بتا ہوں گا کیس جگہ کیا تھا تو وہ بڑے میہ تھے وہ میں دیکھ کے ان کو باہر رکھ گیا میں اندر جانی سکراتا تھا میں نے سن کلاسیز پہنے میں تا میری آنکھوں میں آسو آگیا تو وہ سمجھے کہ میں کوئی اس وحی سے نہیں جا رہا گیا ان کے پاک کون جائے گا تو وہ مجھے بھلا ہے بھلا آپ کونوں اندر ہوں میمنتھیں ہمارے جب اس سے دعا سلام کی تو میں نے جب چشمہ ہوتا تھا تو میرے آنکھوں میں مجھے کہ کیا ہو میں نے کہا آپ کو دیکھ کے میں رو پڑا میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں بھلا میرے چار بچے ہیں کیا کرتے ہیں بھلا دو بھا رہے ہیں سی اے کر لیا انہوں نے اور دو یہاں اپنی بزیسوں میں بزی ہیں تو ہم لوگ انہوں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اور چھپا رہے تھے کہ نہیں ہم سوچ رہتے ہیں کہ آپ اپنوں کے پاکا رہیں گے وہاں یہاں رہتے ہیں چھوڑا زفلان کا چھوڑی وہ ان پر پردہ داری کر رہے تھے جن جن پرنٹس نے باباپ نے جن کو پالا ہے وہی بیٹا وہی بیٹی میں سمجھتا ہوں آج کل بیٹے سے زیادہ بیٹیاں بھی کرتی ہیں اولاد کا ماباپ کا انہی کے پاس ان کو رہنا چاہیے اب تک جتنے بن گئے بن گئے یہ آپ میں بنتا ہوں کسی تو اب کی بات ہو رہی آج نہیں ختم کر دیں گے آپ ختم جتنے ہیں وہ صحیح ان کو ویل فرنیشڈ کریں اچھے کریں وہ بچے جو ہیں اگر لے جا سکتے ہیں تو واپس اپنے ماں باپ کو لے جائیں اور فیوچر میں کوئی نہ ان کو وہاں لے جائے اس طرح کرنا جو ہیں آپ سوچیں نا کہ وہ ماں باپ کا کیا دل ہوتا ہوا کہ یارم نے اس دن کے لیے بچے پیدا کیے بچے پیدا کرنا اس ون آف دا ڈیفیکلٹ جوب ہے نا عورت کے لیے پھر اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں جب میں اس ایج پہ پہنچی کہ مجھے پیمپر پہننا ہے ماں باپ کو اللہ ہو تو ان کو اوڈ ڈیج والے پہن رہے ہیں یہ اس قوم کا علمی ہے نا ہوتا ہوگا دوسری کانٹیز میں بھی ہوتا ہوگا بھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہم 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 یہ تین کام کریں گے اور آپ بنا دیں تو اور بھی کام سوچ کے کریں گے چلیں جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایڈوانی صاحب آپ لاسٹ میں 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 کہنا چاہ رہا جی جی پہلیں جی جی پہلیں جی پہلیں تھی میں ہر اپنے انٹریو میں اللہ اللہ آپ کے ساتھ اور کافی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم میں ایک میسیج دیتا ہوں آخر میں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ترقی کر رہا ہوں نا تو اس کا اپنے ہاتھ پکڑنا ہے چھو اس کا پاؤں نہیں پکڑنا ہے کیونکہ اس کو ہاتھ تو اس نے قدرت نے پکڑا ہے نا قدرت کسی کو عزت دے رہی ہے قدرت کسی کو اوپر لے جا رہی ہے تو who the hell are you کہ آپ نے اس نیچے سے اس کی ٹانگ کھیچی اچھا پھر آپ آپ نے اس کی ایک ٹانگ تو کھیچ لی you believe it or not کہ اس نے دوسری ٹانگ مارنا ہے آپ کو ہٹانا ہے اس نے اوپر ہی جانا ہے اوپر تو قدرت نے ہاتھ پکڑا ہے جب ہاتھ پکڑھا تو آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن یہاں اس کی جگہ تو میں ہوتا یہ چیز تو میں بول لیتا یہ چیز اگر میں کرتا تو اچھی کر لیتا یہ چیز انسان کو ہسد کراتی ہے یہ آگے نہیں جانے دیتی آپ اس کو جانے دے جانے دیا گیا آپ اس کو جانے دیں گے قدرت تو سب کو دیکھ رہی ہیں اس نے آپ کو بڑا دینا ہے جس کو آپ سارا دوگے وہ آپ کو خود پکا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا آپ سار چلے گا ٹانگ پکڑے اس نے دوسری ٹانگ مڈنی زبردست پھر آپ نے میچے گر جانا ہے جلاس مجھے ادوانی صاحب کوچھا کوئی سوالی پوچھ لیا یہی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جیسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم کچھ بھی بولے ہیں لیکن ریالٹی کچھ ہٹکے ہیں جو تلک ہیں ہر انسان پتا ہے کیا ہے سیلفیس ہوتا ہے بیسیکلی جو اولاد آپ نے سوچا ہو دیکھا ہوگا ماں باپ کو اول ہوسیس میں چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کی کیوں خدمت کرتے ہیں اپنی اپنے بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے بھی جائیں گے ان کے لیے ٹائم ہے کیوں نہیں دیتے کیونکہ بیسیکلی انسان سیلفیس ہے ہم کل کی امید پر جینے والے لوگ ہیں کل کی امید پر اور کل کی امید ماں باپ سے ختم ہو جاتی ہے وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں اور بچوں سے وہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ میرے کل کام آئے گا ہمارا سارا بنے گے ہاں سارا بنے گا تو یہ مین یہ سوچ ہے جو ہماری سیلفیس والی کہ مجھے ان لوگوں سے کتنا ملا اوکے اب مجھے ان سے کچھ نہیں مل سکتا تو میرے وہ کچھ کام کے نہیں ہے کیونکہ وہی باپ وہی بیٹا جو کسی کا بیٹا ہے وہ کسی کا باپ ہے اس کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے ان کے لیے کیوں نہیں کرتا اس کا مطلب اس کے پاس وسائل بھی ہیں کرنا چاہے کر بھی سکتا ہے لیکن نہیں کیا جاتا کیونکہ کل اس کو ان سے کچھ نہیں ملنا کل ان سے ملنا ہے تو یہ سوچ یہ سیلفیس لیول ہمارا ختم نہیں ہوگا تو یہ آپ کتنا بھی وقت گزر جائے یہ اور بڑھتے جائیں گے لیکن یہ سوچ چینج کرنی ہے کہ آج آپ کو جن سے کل آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ ان کے کرزدار ہو یعنی اس کا بیسیکلی یعنی پورا نیچوڑ یہ ہے کہ جب بھی آپ کرز اتارنے والی سوچ بن جائے گی کہ مجھے کرز اتارنا ہے تو یہ چیز ختم ہوگی اور اگر یہ سوچ نہیں بنے گی کرز اتارنے والی اور آپ کو یہ ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں سے کچھ ملے گا اس کے پیچھے بھاگنا ہے تو پھر یہی ریزرٹ آئے گا جو آ رہا ہے جس طرح آپ نے ایک مثال دی جب بار صاحب نے کہ اللہ اور فرشتوں کو کہہ رہا تھا میں ایک سینئر آرمی کے افسر ونگ کمانڈر لیول ان سے بیٹھا ہوا تھا تو جب وہ بزرگ ہو گئے تو انہوں نے کہا بیٹا میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں کہ نہ میں بیٹی پر ڈسٹرپ ہوں نہ بیٹا میرا ڈسٹرپ ہو میری وجہ سے اب اس ایج میں مجھے وہ دیکھیں اپنے بچوں کا ٹائم مجھے وہ پہلے سے ہی آج کے پیرنٹس مائنڈ بنا لیتے ہیں اور میں نے کوئی کونہ پکڑ لینا ہے تو یہ علمیہ نہیں ان اولاد کے لیے آپ کا والد آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اس کی دو وضوات ہو سکتی ہیں دیکھیں کہ آپ اگر پہلے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپنا بندوبس کر لینا چاہیے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ماباپ کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا اور جہاں تک میرا ایک انداز ہے جو لوگ اپنے ماباپ کے لیے کچھ کرتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں بنتی ان کی سوچ نہیں بنتی کیونکہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ سامنے اپنے بچے کے سامنے اپنے ماباپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کے بچے میں ٹرانسور ہوتی جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہاں میں نے یہی دیکھا ہے زیادہ تر اگر آپ نے اپنے ماباپ کے ساتھ بہت اچھا ورطاؤ کیا ہے سب چیزوں میں لے کر چلے تو جو بچہ آپ کے پاس پل رہا ہے جو آپ کا بچہ ہے وہ سب یہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ چیز اس میں جائے گی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود بھی اپنے ماباپ کے لئے کچھ نہیں کیا تو وہ ریزل اس طرح بھی آتا ہے کیا میسیج دیں گے پھر بچوں کو چلیں لاسٹ میں میسیج دیں گے قوم کے بچوں کو کس طرح برطاؤ کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ دیکھیں قوم کے بچوں کو میں یہی میسیج دے رہا ہوں اگر آپ اپنے ماباپ کی خدمت کریں گے تو وہی چیز آپ کو ملے گی تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کل کی امید پہ جینا ہے تو کل کی امید پہ اس طرح جیو کہ میں اپنے ماباپ کے خدمت کریں مجھو اسکیوزز ہوتے ہیں نوجوانوں کے کہ والدہ ابا بیمار ہے بزرگ ہے میں نوکری کو دیکھوں میں اپنے بزنس کو دیکھوں اپنے بچوں کو دیکھوں یا ان کو دیکھوں پھر ان کے لئے آیا کا بندوبس کیا جاتا ہے دیکھیں آپ کی نیت ہے کہ نہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو کوئی بھی آدمی اتنا مسروف نہیں ہے پاکیتان میں تو مجھے لگتا ہے مسروف یا تھے ہی نہیں کوئی بھی آدمی اتنا مسروف نہیں ہے کہ جو اپنی ماباپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہم ہر آدمی کر سکتا ہے جیسے آپ اپنے بزنس کو ٹائم دے رہو وہ آپ کے لئے اتنا امپورنس ہے تو جو جو آپ کے تو یہ بھی امپورنس ہے یہ ٹائم ہے ماباپ کے لئے نہیں ہے تو وہی میری بات آگئی ڈن لاسٹ میں کیا مسیج دیں گے جبار صاحب نوچوانوں کو دو مسیج دوں گا ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے ماباپ کا پوچھا تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ ماباپ کے ساتھ سب چونکہ آپ کے گھر میں داماد یہ بہ ہوئے تو آپ ساس سسر کا بھی وہ اتنا ہی اترام خیال کریں کیونکہ اس کا بھی تو ماباپ ہے نا وہ ان کو بھی وہی عزت دیں جو آپ اپنے ماباپ کو دیتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں یہ اچھا ہے یہ اچھی فیملی کا ہوتا ہے میں مسیج یہ دینا چاہوں گا کہ پچھلے زمانے میں پچھلا زمانہ تو نہیں کہوں گا پندرہ بیس سال پہلے جب کوئی حادثہ ہوتا تھا نا تو آج کل کے بچے کیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ بھی بیس سال تیس سال پہلے تو چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم لوگ رکے گاڑی بلائی ایمبولنس بلائیا کسی کو ہوسپٹل لے گا ہے آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے ایکسیڈنٹ ہوا جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا تو بیس لوگ بھاگتے ہیں میں ایک دفعہ دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا میں گاڑی میں سے دیکھ رہا تو سب اترے اپنی گاڑیوں سے بھاگے کوئی سیلپی بنا رہا ہے کوئی مووی بنا رہا ہے کوئی ٹک ٹک بنا رہا ہے اس کو تو بچا لو وہ مر رہا ہے وہ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں نا کہ پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر دریہ میں ڈال آج کل بولتے ہیں کہ نیکی کرو اور فیس بک پر ڈال بتائیں وہ سب بنا کر ڈالتا ہے بھائی اس کا علاج کرالو کوئی ایمبولنس بلالو کوئی اس کو کوئی ہاتھ پاؤں ہلا لو کوئی اگر فسا بھائی گاڑی میں اس سے نکال لو یہ چیزیں کرو آپ سیلپیاں فوٹو نارمل لائف میں بناو ایسی جگہوں پر نہیں بناو بہت اچھا میسج دیا ایسی امید کے ساتھ کہ میرا موت شادہ آباد رہے مجھے ایسا عجل سنو کے اجازت دیجئے ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ